جو سوچے گا جو سوچے گا بینفٹ بھی وہی اٹھائے گا میں اپنے جتنے سٹوڈنٹ ہیں ان کو ایک طریقہ سکھاتا ہوں زندگی کو تبدیل کرنے کا میں ان سے کہتا ہوں ایک پیپر لے لو وائٹ پیپر سفید کاغذ لے لو اپنے نیگیٹیو پوائنٹ جو ہیں وہ سرخ پینسل سے لکھتے چلے جاؤ اور اپنے جو پوائنٹ ہیں انہیں گرین پینسل سے لکھنا شروع کر دو اور اس کے بعد اس کو پڑھا کرو روز دیکھو کم از کم سونے سے پہلے جس وقت بھی سونا نصیب ہو اس سے پانچ منٹ پہلے دیکھو کہ سرخ لسٹ میں اضافہ ہوا ہے یا گرین لسٹ میں اضافہ ہوا ہے کوئی دنیا کا شخص ایسا چیمپئن نہیں ہے جس میں کوتائیاں اور غلطیاں موجود نہ ہوں پھر بچائیاں یا چھائیاں ہوں کملی والے کو چھوڑ کر آقا کا نام چھوڑ کے باقی سب میں خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں خوبیاں بھی موجود ہوتی ہیں اس کو انیلائز کرنا ہوتا ہے اس کو سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے گھر میں چارٹ بنانا ہے جو آپ کے گھر والے بھی جس پر گواہ ہوں گے کہ سرخ نشان کم ہو رہے ہیں یا ہرے نشان کم ہو رہے ہیں یہ روز کی بنیاد پر آپ کو اپنی ڈیوٹی میں شامل کرنا ہے اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے ایسا کر لیا تو یہ زمانہ دیکھے گا آپ کے افسران دیکھیں گے آپ کا ذلہ دیکھے گا کہ یار یہ لوگ کے کچھ تمدیل شدہ لوگ ہیں یہ تو بدل گئے ہیں یہ تو وہ بندے نہیں ہیں پہلے والے بندے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں میرے آقا کا فرمان ہے ہمارے ہاں جس میڈل کراس سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں تقریباً ایک گھر میں پانچ افراد ہوتے ہیں دو بچے ایک میہ بیوی کوئی بیوہ بہن یا بھولی ماں بچی ہوئی ہو عام طور پر جرنل بات کر رہا ہوں کسی کے چھے یا ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جرنلی مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے گھر والے ان سے نہ لانے جو اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کر سکتا کیا معاشرے کو راضی کر لے گا کیا یہ پوسیبل ہے اس کے لیے کہ سوسائیٹی کو راضی کر لے پہلے نمبر پہ اس کے گھر والے آتے ہیں اسی لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے وہی اچھا ہے ہوتا کیا ہے صبح کو آپ بیوی سے جھگڑ کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد باہر لوگوں سے جھگڑتے ہیں کیونکہ خراب موڑ میں موڑ میں نکلتے ہیں غصے میں نکلتے ہیں اور سارا دن مخلوق آپ کے غصے کی نظر ہو جاتی ہے تو یہ سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کریں پیار محبت بڑھائیں بچوں کو ٹائم دیں جتنا بھی نوکری میں آپ کو ٹائم ملتا ہے مجھے پتا ہے پولیس کی زندگی میں ٹائمینگ کا شرور بڑا ٹائٹ ہوتا ہے اس کے باوجود اپنے بچوں کو اور بیوی کو ٹائم دیں تاکہ آپ کے اندر کی جو مانتا ہے اس کو سکون ملے اور آپ کے اندر جو غصہ ہے اور جو شدت ہے وہ کم ہو جائے اور وہ جب تک کم نہیں ہوگی تب تک آپ کامیاب پولیس مین نہیں بن سکتے میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے یہ میں نے میلا کو پولیس سے پہلا اڈریس نہیں ہے سینکڑوں کی تعداد میں میں نے پولیس میں اڈریس کی ہے مگر یہ سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں مگر یہ بھی کرتا ہے اور پولیس سے پہلا اڈریس کی ہے آپ نے سوال کرتا ہے سوال کرتا ہے شکریہ موسیقی یہی